بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطر ہے وائلر سال کے سلسے میں یہ ہمارا لیکچر نمبر پچیس ہے اور یہ ہمارا موضوع ہے سٹیم ڈرام کا لیول کنٹرول یہ کئی کنٹرولر یہ کیسے کام کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم طورفی جائزہ پیش کریں گے باریکیاں تو ہم نہیں بیان کریں گے نہ ہمیں اتنی معلوم نہیں لیکن طورفی جائزہ جو کچھ ایک ہے بورڈ مین کو یا پلانٹر انجینئر کو علم ہونا جی وہ کچھ ہم بیان کریں گے تو پہلے یہ ہم بیان کریں بائلر آپریشن میں سٹیم ڈرام کا لیول بڑی ہے بہت ہمی ہے سٹیم ڈرام لیول کی ذرا سی فلکفیشن بائلر سسٹم کو اپسٹ کر بھی ڈرام کے اس وقت کے لیول کی آؤٹ پٹ یعنی اوپی جمعہ سٹیم فلو کی آؤٹ پٹ اور کچھ دیگر ایلیمنٹ کی آؤٹ پٹ بھی حاصل کی جاتے ہیں یہ سب آؤٹ پٹ کے ریزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں آگے ہم ڈسکس کریں گے ریزلٹ کیسے کیے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سب آؤٹ پٹ بائلر وارٹ کنٹرول وال کو کھولنے بند کرنے کا سیگنل پناہ کر لیتا ہے اس قسم کی سب آؤٹ پٹ کو ایلیمنٹ کہتے ہیں تو یہ تھوٹی سی بات سٹیم ڈرام کے بارے میں کر دیں سٹیم ڈرام کی لیول کے بارے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ڈرام لیول کی بہت دنیا میں بائلر کے جو بھی حادثات ہوئے ہیں یعنی بائلر پھٹنے کے ان میں ستر فیصد سے زیادہ کی وجہ سٹیم ڈرام لیول کا بہت ہی زیادہ کم ہو جانا یا لیول بلکل ختم ہو جانا ہم سمجھنے کے لیے اپنی بیعث کا آغازی ناغ عمل سے کریں گے سٹیم ڈرام کے لیول کو بسٹرپ کرنے کا باعث منتے ہیں یعنی سٹیم ڈرام کے لیول کن چیزوں پر ڈپنڈ کرتا ہے ہم اس پر پیس کرنے وہ یا عمل لیول کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بنیں گے یعنی ہم جو جانا اسی کو بھی سے جیسے یہ چور کو چوری کرتا ہے کسی گھر میں آتا ہے چور کا طریقہ باردہ سمجھ آئے چور کو کنٹرول کرنا کابو کرنا ساتھ ہو پہلا تو یہ سٹیم ڈرام اگر پفر سے محال سٹیم ڈرام میں کوئی کنٹرول سسٹم نہ ہو یعنی بوائلر پر کوئی کنٹرول سسٹم نہ ہو اس میں بی ایت ڈبلیو کوئی ایک وال تھوڑا دا فول کا لیول پورا کدھے سٹیم ڈرام دے شون پر جائے تو بوائلر فیڈوارٹر کا وال ہے بائی ہینڈی جتنی تیزی سے سٹیم لی جائے گی یعنی جتنی تیزی سے سٹیم آؤٹ ہوگی اتنی ہی تیزی سے سٹیم گرے گا یعنی ادھر سٹیم جائے گی اور اترہ ہی وہ ہینڈ سے بال کو مزید کھول لے گا یعنی کھول لے گا سٹیم دے گا پھر وہ ایک ایک ویلی ویلیم سٹ کرے گا کہ اتنی سٹیم جا رہی ہے اور اترہ بال کھولا جائے لیول مینٹینڈا اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیم لوڈ کے بڑھنے یا گٹنے سے سٹیم ڈرام کا لیول اتنی تیزی سے بیمچر چاہے گٹھتا یا بڑھتا اسی وجہ سٹیم ڈرام ڈیول کنٹرول کے لیے سٹیم فلو سے سگل لیے ہوگا سٹیم ڈرام کا لوڈ کو ہم سٹیم فلو سے میر کرتے ہیں سٹیم فلو جو لیا جاتا ہے سٹیم کی لائن میں ایک آرفیس پلیٹ لگائی جاتی ہے یا بینچری بھی لگا لیتے ہیں کئی جو پر لیکن آرفیس پلیٹ کا آج جانواز سے یہ گول پلیٹ ہوتے ہیں جس میں مقصود سائز یا گول سوا کے لیے لائن کے اندر ویلڈ کی جاتا ہے لائن کے اندر ویلڈ کرتے ہیں اور سائیڈوں پر یا تو لو پریشر فلنج ہوتے ہیں اگر ہائی پریشر ہو سٹیم جیٹ کی طرح اس کے اندر سے اچھا جاتا ہے ہم آرفیس پلیٹ سے پہلے ایک لائن لی جاتی ہے وہ بیفور سٹینڈر کہلاتی ہے اور آفٹر سٹینڈر کہلاتی ہے کیا اور جتے ہیں آسٹینڈر ت estilo ڑن سٹینڈر آنے والی طرف پہ جانا کریں زندگیار گ движ تو وہ وارڈ پریشر کم ہو جاتا ہے جبکہ اینیشل سائٹ پر نارمل پریشر ہوتا ہے اتنی زیادہ سٹیم ہوئی اتنا ہی ہائی پریشر پریشر پر ہے اور پھر سپریر کے دولوں طرف سے امپلس لائن امپلس سیگنل لائن حاصل کر کے ایک سیگنل ڈلٹا پی یعنی ڈیفرنجل پریشر کے فرق کو ناپ کر لیا جائے چونکہ یہ سیگنل نان لینئر ہوتا ہے یا لینئر کی محنم بزاد آپ کو کر دیا یہ لینئر نہیں ہوتا نان لینئر ہوتا ہے اس نے ڈلٹا پی کو ڈلٹا پی سکیل روڈ میں منتقل کر کے یعنی اس کا سکیل روڈ میں گارتا ہے ڈلٹا پی کو منتقل کر کے لینئر سکیل یعنی سکیل کو سیگا کرتے ہیں پھر بتدریج بڑھنے یا گھٹنے والی سکیل مثلاً یہ لینئر سکیل کی وزاد ہو چیئے ہیں نان لینئر کی یہ ایک سکیل بیس بیس چالیس ساٹھ رسی سو یہ ایک نان لینئر سکیل اس دل سے دس بیس تیس چالیس ایک دو تین چار یہ لینئر سکیل ہے مقابلے میں یہ 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 بھی یہ بھی لینئر ہے اور یہ بھی لینئر ہے نان لینئر سے ہے کہ بتدریج بڑھنے یا بڑھنے والی لینئر ہوتی اس کا کوئی اصول کو شور ہوتا ہے البتہ وہ بھی کسی اصول کے تحت بڑھائی گئی مثلاً ایک چار نو سولہ پچیس اب دیکھیں یہ ایک کا سکیل اٹھا ہے ایک کا سکیل ہے یہ دو کا سکیل ہے یہ تین کا سکیل ہے یہ پانچ آر کا سکیل ہے رس کے روٹ لیتے ہیں اس کا پانچ کا سکیل ہے یہ چھے کا سکیل ہے یہ ساتھ سکیل ہے اس در دس سو ہزار اور یہ دس کی طاقت ہے ایک ہے یہ دس کی طاقت اگر دو ہے یہ دس کی طاقت تین ہے دس کی طاقت چار ہیں ان میں بلتر دی پہری سکیل دس انسو کی پاور کے بھی اس کے شیفٹ کرتے ہیں یہ فلو کا سکیل ہے یہ سکیل بعد میں کلکولیشن کیسا ہے کہ ڈائریکٹ فلو نکالنا ہو یہ فارمولا بنتا ہے فلو کے لیے عام طور پر یہ فارمولا یوز ہوتا ہے میں نے کئی سے حاصل کیا تو وہ سکیل سٹیم فلو ان کیوبی فٹ یہ کیوبی فٹو میں آر فیس ایریا آر فیس ایریا سکیل فٹ میں پھر بھی آر فیس کو فیشن ہر آر فیس کا اپلا کو فیشن ملٹی پلا کے ایٹ انٹو ڈر ڈلٹا پی ڈلٹا پی ڈلٹا پی وہی جو وہ آیا ہے ان ہیڈ فیٹ ڈلٹا پی کو آپ نے ہیڈ فیٹ میں نکالا ہے یعنی وہ واٹر ہیڈ میں نکالا ہے ڈلٹا پی کو اس پی کنورٹ کرنا ہے اور یہ فارمولا ہے اچھا تو یہ یہ جو ہے نا ابھی ہم نے یہ آپ کو سمجھایا اب ہم اگلا لیول کرتے ہیں اگلا یہ انڈکیشن ہماری ڈرم ہے وہ سکیل ڈرم لیول ہے ڈرم لیول ڈیریکٹ سکیل یعنی ڈرم کا لیول بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹک ہیڈ پریشن بھی بڑھ رہا ہے ڈرم کا لیول گیر رہا ہے سٹیٹک ہیڈ پریشن بھی گیر رہا ہے ڈرم میں گوہ کا بھی پریشن ہوتا ہے لیکن اس نے ایک ایک کیبلیوین پوزیشن ہر کرتے ہیں یعنی بولر فیڈ بارٹ رہا ہے اور ڈرم کے اوپر جو ڈرم کا ہے پرشن ہوتا ہے اس نے ایک کیبلیو بڑھ رہا ہوتا ہے ایک وہ جو ڈرم کے اندر پانی کے لیول کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو اچھائی میں بھی کم بشن ہوتا ہے پانی کے ٹیمپریچر میں کمی کی وجہ سے ہم کم ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اگر پانی کا ٹیمپریچر کم ہو جائے لیول کم ہوتا ہے پانی اپنی اچھائی ہائیڈ کی وجہ سے سب سے اونچی سطح پر اور ڈرم کے پیندیوڑی سطح کا سٹیٹک ہیڈ پریشن ہے یا نے ٹیمپریچر کا اس لیے لکھا کہ یہ پانی کا تو اڈنری آ رہا ہے ایک آنمائیزر سے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈریریٹر سے جو پانی لو ٹیمپریچر کا آ رہا ہے یعنی دوسری لفظوں میں ہماری وہ سٹیم جو ڈریریٹر میں دے رہے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے یا سپلائی بند ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا ٹیمپریچر ڈن ہو جاتی ہے اس وقت پانی کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تازہ پانی آتا ہے کم ہو جاتا ہے اور ہوجم بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ یہ بھی یہ پھر اس وقت سے ڈرم لیول کا ہمیں سیگنم لینا پڑے ہیں پانی اپنی چاہی ہائیڈیو ہے سب سے اوپری سطح پر ڈرم کے پیندیوالی سطح پر سٹیٹک ہیڈ پڑے ہیں یعنی ڈرم کا وہ یہ ایک چل کلکلیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل ڈرم کا وہ لیول نہیں کاؤٹ ہوتا کیونکہ ڈرم کے نچلے اس سے جہاں ڈاؤن کامرتا ہے یہ ایک ہیڈ بانتا ہے یہ بیسکلی اس ہیڈ کپ وہ سٹیٹک ہیڈ یہ بانتا ہے اتنا ہی پانی کے لیول زیادہ ہوگا اتنا ہی پانی بالا ہی سطح پر سٹیٹک ہیڈ بھی زیادہ ہوگا یہ دوسرے لیول افضان لینیر سکیل ہوگی لہذا اس کا ڈیلٹا پہ انڈرلوک لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ یعنی دو سگنل ڈرم لیول اور ڈرم ڈرم لیول ڈرم لیول اور ڈرم لیول اور ڈرم لیول آگے ہمارا بولر فیڈ وارٹر پمپ سے پانی کی آمد میں کبھی بیشی ہوا جائے یعنی پانی کا فیڈ وارٹ پمپوں کا پرشی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یعنی پانک کس پیڈوں کمی جائے زیادہ ہی آنے تو پانی کی پرشی کم جائے زیادہ ہو جائے لازمال فلو بھی کم جائے یہ بھی ڈرم کے لیول کو ڈسٹلوب کرے گا یعنی وہ پانی کی فلنگ ہے اس پہ جو ریشو تھی وہ کمی آجے گی یہ تین سگنل تو لازمی لیا جاتے ہیں یہ تو تقریباً بڑے جو ہے نا پاور ہوس لازمی لیا جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور سگنل بھی لیا جاتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں کچھ جو ہو تو وہ سگنل اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کئی مرضہ پاور ہوس میں ایسا ہوتا ہے بوائلر آجا ہے جو آپ کے بوائلر ہیں یہ سٹیم دے رہے ہیں سٹیم ٹربائنوں پر زیادہ سٹیم ٹربائنوں پر یوز ہوتے ہیں سٹیم ٹربائنے جو اس کے آگے چل رہی ہیں تو وہ آگے بیجلی کے ہی دے رہی ہیں باب ڈاگو دے رہی ہیں یا کہ اگر کوئی انڈسٹری چل رہی ہے تو انڈسٹری کو دے رہی ہیں انڈسٹری میں تو چاندر سٹیم کی کبری بیشی کے طرح لگا ہے وہ عام طور پر کنٹرول کر لی جاتی ہے یعنی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے لوڈ کم کرنا بتائیں تو لوڈ بنانا بتائیں یا یہ یعنی یہ لازمیت ہے تو وہ عام طور پر بوائلر بوائلر کو دے کر لوڈ کم جیسے اللہ کرتے ہیں تو اسے جو آنا ماری سٹیم ٹربائن کے علاوہ جو وہ ہوتا ہے وابڈا کو انجھتے رہے وابڈا کے جو کنزیمر ہیں وہ تو مشورہ نہیں کرتے وہ تو اپنے طریقے سے کام کر دے کبھی وہ ایک مشین بند کر دیں کبھی ایک شہر بند کر دیا کبھی ایک سڑکوں کی لائٹیں بند کر دیں کبھی ایک سڑکی لائٹیں کھوڑ دیں کبھی کچھ کچھ کر دیا کبھی کوئی مشین چلا دیں یعنی شہروں میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے تو وہ ٹربائن کو والے وابڈا والے بھی اس لوڈ کو آگے شفٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرڈ ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی وہ جو نا اچانک اندن سے فائرنگ بڑھا دے جائے اگر وہ جو نا ہمارا کیا کہتے ہیں اندن سے فائرنگ بڑھا دے یعنی اندن سے فائرنگ بڑھا دے کیونکہ وہ لوڈ کے حساب سے فائرنگ میں بھی اس ٹیم کے پریشر اخراج میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرم کے لیول میں کمی آئے گی اس کے برخلاف فائرنگ گٹانے سے ڈرم کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے مزید بارہ ڈرم کے پانوی میں پھیلاؤ اور سکڑاؤ ہوتا رہے گا یعنی پھیلاؤ پھر پھیلاؤ ہوگا کبھی سکڑاؤ ہوگا اگر ہم نے تو جو نہ دی اب اتنی جلتی ہی تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فائرنگ اتنی کم ہو گئی ہے زیادہ زیادہ کہ فائرنگ کا مطلب یہ ہے فیول اور ایئر کی دونوں کا بائلر کے در جال اور جلنا فائرنگ کا لفظ اس کے لیے اس لئے کبھی کبھی یہ سیگنل بھی دیا جاتا ہے کئی بائلروں پر جہاں پڑے بڑا نازک کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اور بار بار وہ لوڈ کم بیش ہوتا رہتا ہے وہاں فیول فلو کا بھی سکڑاؤ ہوتا ہے کبھی دو سے دو سے زیادہ یعنی کچھ بڑے پا ایسی فردرائزر فیکٹری میں ہیں وہ اپنے کچھ گیسیں یوں کی وہ ویسٹ کرنی ہوتی ہیں ہزار کو خراب کرتی ہیں ان کو بائلروں کو بیج دیں اور بائلروں میں جل جاتے ہیں وہ بھی کبھی اس گیس کی سبلائی کو بند کر دیتے ہیں کبھی کھول دیتے ہیں اپنے حساب جتنی ان کی کیونکہ وہ ان کی بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی اس وجہ سے ان کی فلو کا بھی سکڑنا لینا پڑتا ہے یہ انتہائی ڈیلیکیٹ کنٹرول کے ذریعے ہیں ایک پانچوہ سکینل ہے وہ ہر کوئی ایک تو نہیں لیتا لیکن وہ لے لیتا ہے ڈرم کے لیول میں یا فیڈ کامپس کے سپیڈوں کا مبیشن ڈرم کے پریشر میں بھی کمی بیشنی لکتی ہے جیسے ہم نے فلو کو بتایا ڈرم کا پریشر بھی وہ جو ہنا فیڈ پائیٹ کامپس کے مبیشن سے وہ بھی ڈسٹرڈ بڑا ہے وہ یہ خفیف سی ہوتی ہے ایک ڈیلیکیٹ کنٹرول تا ہے یہ بھی اس سیگنل بھی سا ڈالتا ہے سارے سیگنل بل جلو کر ایک فائنل کنٹرول سیگنل بھاتی ہے یاد رہی جتنے زیادہ یہ بڑی احمد جتنے زیادہ سیگنل کنٹرول کے لیے لیں گے لے لیں گے سسٹم اترا ہی سفیسٹیکیٹڈ ہوتے گا سفیسٹیکیٹڈ مطلب یہ ہے بہت اچھا کنٹرول کرے گا لیکن جب خرابی آئے گی اترا ہی مسئلہ بڑھ جائے گا سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے اتنی توجہ اچھے ٹرین ٹکنیشن ضرورت ہیں یعنی وہ ٹکنیشن جو جب آپ کو فالٹ آ دے گا کوئی سیگنل کام نہیں کرے گا کوئی سیگنل مال فنکشن کرے گا مال فنکشن کا مطلب یہ غلط فنکشن کرے گا خرابی کی ضرورت اکری مشکلات پیدا ہوئے سفیسٹیک ایک سسٹم کی ضرورت بہت زیادہ پڑھ دے جہاں سٹیم کی ریکوائرمنٹ میں مسلسل کمگیش کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سٹیم پریشر پورا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک سٹیم ٹربائن ہے آپ کو پریشر پورا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پریشر کمی ہونا تھی لیکن ہمیں جو آگے جہاں بجلی دے رہے ہیں وہ ہمارا کبھی لوڈ کم کر دیتے ہیں کبھی زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے چلنا ہے ایسے انسٹرومنٹس بڑے بجلی پیدا کرنا ہے بجلی پیدا کرنا ہے یہ سارا کچھ اگر ہم اس کو ہمیت نہ دیں تو سب کچھ اپ سکت ہو جاتا ہے وہ آپ کی بوائلر کی ایفیشنسی یا بوائلروں کی ایفیشنسی یہاں بوائلر پر بھی یاد آگیا کہ یہ تو ہم نے کنٹرول ایک بوائلر کرتا ہے لیکن ہوتا یہ دو دو تین تین بوائلر چل رہے ہیں سارے سٹیم ایک ہیڈر میں ڈال رہے ہیں ایک اٹھے ہیڈر میں ڈال رہے ہیں جب دو تین چل رہے ہیں ہیڈر میں ڈال رہے ہیں تو کسی پر تو کوئی نہیں کوئی پرابلم ہوگا وہ ہیڈر کا پریشر بھی ہیڈسٹرگ ہوگا تو سٹیم ڈرم کے اس قسم کے کنٹرول کرنے ہر ایک فیکٹر کو ایلیمنٹ کرتے ہیں بڑے ہیہیڈلٹی بوائلروں میں ہیہیڈلٹی بوائلروں میں ہوتے ہیں جو زیادہ دیجلی بنانے کیلئے استعمال عام طور پر تین ایلیمنٹ اسمال کے بہت جدید پر پارچ ایلیمنٹ اسمال بہتر ہیہیش ڈال رہے ہیں خلاص فائن کے لیے بہت چھوٹی بوائلروں سنگل ایلیمنٹس ہے اب ہم استعمال تب استعمال کچھ بولر فیڈ وارٹ کنٹرول گا یہ سب سے قدیم جو ہے یہ تھرمو سٹیٹ فیڈ وارٹ کنٹرول گا یہ تھرمو سٹیٹ سے کنٹرول ہونا میری یہ کتاب بولر پریشن تھیوری میں آپ کو ڈرائنگ مل جائے گی مجھے انٹرنیٹ سے ڈرائنگ نہیں ملی اور بنانی کا بھی مشکل تھی اس وجہ سے میں نے اس کو اگلور کر دیا یہ میکنی جو کمپرول ہوتا تھا اس میں ایک ترچھی جس کو انگلش میں انکرائنڈ کہتے ہیں داد کی ٹیوب لگی ہوتی ہے اس کے اوپری حصہ سٹیم ڈرم یا بوائلر میں سٹیم کے ساتھ میں یہ زیادہ ترچھی ہوتی ہے وہ سٹیم ڈرم سے ملا ہوتا ہے یعنی سٹیم سے ملا ہوتا ہے نچلا حصہ ڈرم کے لو لیوری حصہ سے مل ساتھ ٹیوب کا ایک حصہ فکس کیا گیا ہے یعنی ایک حصہ فکس کیا گیا ہے دوسرا حصہ حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے حرکت کرنے کے لیے آزاد حصہ مختلف ڈیوروں سے پانی کے کنٹرول وال سے مل ساتھ ترچھی ٹیوب کو ایکسپینشن ٹیوب بھی کہتے ہیں اس ٹیوب میں پانی کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رکھتا ہے یہ عام طرح تنبیگ بنی ہوتی ہے کیونکہ تنبہ حرارت کا اچھا گوپر ارو ہصے سٹیم جو بھڑا ہوتا ہے اور اس کا ٹیوٹی یہ جتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہی ہوتا ہے نچتہ لے آپ پانی سے بھڑا ہوتا ہے ہے یعنی وہ سٹیم کی کیسی ہے کوش پہہ کوش پہ بنی کے ساتھ کم گرم ہوتا میں پانی کم گرم لوگ کے لیول کا لیول کلاس آدھ کلاس پانی کا لیول آدھ آ ہوتا ہے جو بھی آدھ ہی لیولی ترمستول ا casa اواز کو اتنہ ہی گھولتا ہے کہ بوائلر ڈرم میں لیول آدھا ہی رہے ہیں کہ بوائلر اس ٹیم میں لوڈ بڑھتا ہے کہ بوائلر ڈرم میں پانی کی سطح کم ہوتی ہے دادم دہتا ہے جسے ٹیوب میں بھی پانی کی سطح میں کمی آ جاتا ہے نتیجہ تن ٹیوب زیادہ قرم حصہ ہونے کی وجہ سے زیادہ قرم ہو جاتے تھرمو سٹیٹ کے ذریعے پانی کے وال کو مزید کھلوارے اس کے پارک سکت ہے لوڈ کم ہونے کے ویدے پانی کے لیول بڑھے پانی کے لیول بڑھے دیسے ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے تب تھرمو سٹیٹ پانی کے وال کو بند کراتا ہے یعنی پانی ہی ساں ٹھنڈا ہوتا ہے بہتا ہے اس سے سٹیم گوڑوں کمی پیشتی سے پانی کا والا آکٹومیٹک درکھے پانی کے لیول میں پانی کے لیول میں گیٹا ہے لیول کنٹرولر کم پریشن باول آج کن شاید ہی یہ کہیں استعمال کرتا ہے یہ تقریبہ مطلوق ہو گیا ہے اسی وجہ سے انٹرنیٹ میں پہلے ایتھی ہوتی تھی جائیں اب وہ مہنے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ جانب مین ہے بڑے جو پاورا ہوسائے نا ان کو اس میں سے ایک بڑے والر کا اب ہم کنٹرول سسٹم ہاتھ میں تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ تھیری ایلیمنٹ سٹین ڈرم کنٹرول سسٹم یہاں ایک تھیری ایلیمنٹ کنٹرول سسٹم جائے جا رہا ہے آگے اس کی ڈرائنگ بھی ہے وہ ہم سمجھائے گا اس میں وارٹر لیول انڈکیٹر اور سٹین فلو انڈکیٹر یعنی ایک وارٹر لیول کا انڈکیٹر لیول کا ایک سٹین فلو کا اور ایک وارٹر فلو کا بی ایف ڈیوی وارٹر فلو میں بھی ایک سگنل دیا گیا ہے یہ سگنل بار میں کٹھے ہو کر نیٹ آؤٹ پٹ سگنے پا ہے یعنی یہ بارٹر فلو کا کمپیرزن کرتا پہلے کیا فلو جا رہا ہے جس سے بوائلر فیڈ بارٹر کا بار ایف ڈیوی لے گیتا ہے اس میں ایک سگنل سٹین فلو ٹرانسمنٹر سے لیا جاتا ہے اس سٹین فلو اورفیس پلیٹ سے حاصل جائے جاتا ہے ڈلٹا پی ہے اس کو فلو ٹرانسمنٹر سے ظاہر کیا جیا ہے اس کو لینئر سکیل میں بدلنے کے لیے اس کا ڈلٹا پی یعنی جزر لیا جاتا ہے دوسرا سے کہنے لیول ٹرانسمنٹر لیلٹی سے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ لینئر سکیل ہی ہے سیدھا پہلے لینئر سکیل اس کا جزر نہیں لیا ہے یہ ایسے کہ اگر بڑھنے سے ڈرم لیول کم ہوتا ہے یعنی وہ سٹین کا فلو کا سکر بڑھنے سے کیونکہ سٹین کا اخراج بڑھ جاتا ہے کیونکہ بیس سیگنل کے بڑھنے سے لیول بڑھتا ہے کیونکہ جتنا بیس سیگنل زیادہ اترہ لیول زیادہ ہے اس لئے ایک متوازن سیگنل یوں وضع کیا گیا ہے جو کہ اے جمع بی جمع تھیلیں اس میں کریکشن فیکٹر پلس تھیلیں شامل کیا گیا ہے یہ فیکٹر جمع اس لئے کیا گیا ہے کہ تھوڑا ہٹ لیول زیادہ ہیں ٹرم لیول یہاں بڑھنے ہی جب ہوگئے بی اپ ڈیوی جو میں یوں فلو سیگنل بعد میں کٹھے ہوگا جاتے ہیں اس کے لئے بی اپ ڈیوی فلو سیگنل ملہ دا سے دے جاتے ہیں آخر میں ریلے ایک فائنل سیگنل بی اپ ڈیوی کے بار میں جاتی ہے اس سے بی اپ ڈیوی کی سپنائی ریگلیٹی میں کنٹرول ہوتا ہے اس کے علاوہ چار ایلیمنٹ اور پانچ ایلیمنٹ کنٹرول سسٹم بھی استعمال ہوتا ہے یہ کہیں کہیں سکس ایلیمنٹ بھی کنٹرول سسٹم میں استعمال ہوتا ہے یہ بہت بہت سفیسٹیٹ کنٹرول ہوتا ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جہاں بوائلر کنٹرول میں برونی مداخلت بہت زیادہ ہے یعنی وہ اپسٹ کرنے والے بہت ہیں یوٹیلٹی بائلر بھی پار پروڈکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہو بیلی کے استعمال بہت زیادہ اتار چڑھا ہے اتار چڑھا ہو تو وہ بیلی جو ہے نا جنریٹر جب اپسٹ ہوگا سٹیم بھی ٹربائن بھی اپسٹ ہوگی بوائلر بھی اپسٹ ہوگا اب ہماں جو پچھلا کنٹرول پڑا ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اس کو ہم مزید سمجھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیم ڈرم ہے یہ سٹیم ڈرم کا یہ لیول لیول یہ ظاہر ہے سٹیم ڈرم میں یہ بی ایف ٹوگلی آرہا ہے اور یہ سٹیم کیونکہ یہاں سے سٹیم ڈلاز بھی نکلے گی سٹیم نکل کر رہا ہو جائے گی وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے پانی گیا اور وہ سٹیم آئی سٹیم گئی سٹیم گئی سپریٹروں میں سپریٹروں سے آئی اس کو اتنا ہم نے کمپلیکیسی کیونکہ وہ ہمارا تکانا مطلب ہے یہ سپریٹر سٹیم آ رہی ہے یہ سٹیم فلو آ رہی ہے سپریٹروں سے آ رہی ہے تو یہ ہم اس پر سیفٹی وال وغیرہ کچھ سب کچھ گیٹ کر رہا ہے یہ ہمارا یہ لگا ہوا ہے یعنی آر فیس پلیٹ یہ آر فیس پلیٹ ہے یہ سٹیم جا رہی ہے آر فیس پلیٹ کا یہ ایک ڈلٹا سٹیم ہے اور ایک اپس پلیٹ یہ آ رہا ہے ڈلٹا بی سگنل یہ ایک بخش کو جا رہا ہے میں ہم سگنل بخش کو جا رہا ہے دوسرا سگنل یہ آ رہا ہے بی کا یہ لیول کا لیول کا سگنل بی ایک بخش کو آ رہا ہے یہ بی سگنل بخش کو جا رہا ہے اب یہ دونوں سگنل ریزلٹنٹلی ایک اوٹ پٹ بنایں گے ہم یہ اوٹ پٹ رکھیں گے U is equal to A plus B plus 3 یعنی یہ ایک سگنل بنایں گے A plus B plus 3 یعنی A signal میں B جمع کریں گے تھوڑا اور plus 3 add کریں گے یہ بڑا calculation ہوتی ہے یہ electronic engineer process engineer مل کر بنایا گیا تا ہے یہ کمپنیاں بوائلر ڈیزائن کرتی ہیں ان کا بڑا ٹیکنیکل عملہ ان کو decide کرتا ہے یہ سگنل ایک اور ب strain اب بج کو ہے یہاں سے ویلر پس پٹی جارہا ہے اینہ سگنل بوائلر کی طرح لگاamaan ہے imitate پچہ یہ بوائلر کی متانیاں یہ ہماری بوائلر ہی tablet جا رہا ہے و вариант میں زکر کرتا تھا یہ بوائلر کا فائنل کنٹرول سگنل یہ اس کو جا رہا ہے بوائلر کی اینہمہ ملک voix یہ ساتھ ہی یہاں لیول بنے گا یہ لیول کی لکیت نیش ہو گئی بارل لیول بنے گا یہ جنرل اس طرح سے یہ پیچھے سن جائے گیا ہے کونٹرول کام کرتا ہے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے یہاں بائلر کنٹرول میں بیرونی مداخلت زیادہ ہوں یوٹیلٹی بائلر جب پاور پروڈکشن کے استعمال ہو رہا ہے اب بیلی کے استعمال میں بہت زیادہ چڑھا ہوں تو اس کو انتہی نہیں سنے تمہارے ایک پلاٹ سے آنے والے سکتے ہیں یہ پلاٹ سے آتے ہیں فلو کو کمی بیشی وہ اپسٹنگ کمپریچر میں کمی بیشی پریچر میں کمی بیشی یا دیگر یہ آتے ہیں کمپیوٹر انسٹرومنٹ کنٹرول سسٹم کی برکنگ یعنی کمپیوٹر سے کوئی وہ ورکنگ کے حساب سے جو مینپلیٹر سکنل ہے یا انسٹرومنٹ کا کنٹرول ایئر کا میں کمی بیشی ہو اپنی وجہ سے پلاٹ اپریٹر کی مداخلہ یعنی وہ سٹ پوائنٹ کو خود جو بدلتا ہے خود چینج کرتا ہے یہ سارے سگنل وہ پھر سوڈسٹروم کرتے ہیں تو ہم نے وہ چھے سگنل بتائے جو آتے ہیں یعنی یہ ایک ہے سونگ فیول فلو سونگ فیول وہ ہوتا ہے جو فیول ہم وہ ویسٹ فیول یوز کرتے ہیں جیسے ایک گیس ہے جو ویسٹ آ رہے جائے وہ سونگ فیول کلائے ہیں یعنی کبھی آ گئی کبھی نہیں آئی یعنی وہ جو پلاٹ کے ایکسٹرا گیس ہوتی وہ اس کی اطلاع دیتے ہیں اور وہ کٹ کرنے وقت بھی اطلاع دیتے ہیں اور دیتے بھی بات نہیں ہوتی یا کانوی نکتہ نگاہ سے ہوتا ہے بچے یہ اس کو سونگ فیول کہتے ہیں بیس فیول یعنی بوائلر کس بیس فیول پر ڈیپینڈ کر رہا ہے گیسوں پا رہا ہے نیچنل گیس ہوتی ہے اگر کوئلے پا رہا ہے تو کوئلہ ہوتا ہے اور فرنس آئید فرنس آئید فرنس آئید فرنس آئید سٹیم فلو یہ سٹیم فلو کا سگنل آپ نے پہلے ذکر کیا یہ بڑا اہمیہ تھا بائلر فیڈ فٹر فلو ڈرم لیول سگنل ڈرم پریشن سگنل یہ چھے سگنل یہ آپ کے پلار کو ڈسٹرپ کر دے اور سب وہ کنٹرول سسویں اسی پر ہی نکتہ نظر سے بنایا جاتا ہے یہاں ایک اور ہے کنٹرول سسویں بتایا ہے تو بہت تقریبن بوئی ہے لیکن ہمیں یہ جانا اس کو سمجھا رہا ہے یہ سٹیم ڈرم ہے سٹیم ڈرم سے یہ فلو ٹرانس میٹر جا رہا ہے یہاں فلو ٹرانس میٹر لیا ہے یعنی وہ فلو ٹرانس میٹر سے دیا سٹیم ڈیمارڈ ویریز کبھی دشیو ہوتی ہیں یہ گیا ہے اسٹی میٹرڈ فیڈ بارٹر ڈیمارڈ بیسٹ یہ وہ جانا وہ اس سب سے ایک بخش کی تک ہے اب یہ جوسرا ہے یہ ہمارا لیول کنٹرولر لیول کنٹرولر سے سگنل لیا لیول کنٹرولر سے سگنل لیا لیول کنٹرولر سے سگنل لیا سٹیم کا فلو یہ دیا ہے یہ کہ وہ کوئی ایک بخش میں آیا ہے اب بخش میں آیا تو پھر یہ بخش میں یہ جو ہے نا آپ کا فلو ڈیمارڈ یہ ایک اور کرنٹ فلو یعنی فلو کی کلکولیٹ کے فلو چل کیتا ہوا ہے اور سٹیم کا فلو جو چل رہا ہے تو وہ ان کو ایوریج نکالتا ہے یعنی اتنی سٹیم چلی گئی اتنا یہ نکالتا ہے یہ سگنل یہاں ہے یہ سگنل فائنل سگنل آپ کا گیا کنٹرول وارک کنٹرول وارک یہاں سے اوٹکٹ بھی لیول پہلے سے فلو کی طرح چل رہا ہے اور یہ پھر بال کو ریولیٹ کرتا ہے یہ اس کے وہ ابھی ایشن لکھے گئے یہ تھوڑا سو وہی ذکر ہے بائلر بورڈ میں آپ پہ اپلیٹنگ اسلیکشن لے ان کی سلیکشن لیتا ہے یہ سگنل ڈائریکٹ ڈرم ڈائیور کنٹرول ہو جاتے ہیں یہاں سے فائنل کنٹرول سے کیا ہے فیڈوٹا ف لو جبکہ مہدودہ فیڈوٹا فیڈوٹا ف لو کنٹرول بکس اگرہ کنٹرول بکس اسیدنگ سے فیڈوبارک کنٹرول بکس کیانے کی کنٹرول بکس کمپیٹر اور انسٹرومنٹ کنٹرول کی بارکنگ اس کو بھی ہم چھے ہی سویں تکسیم کر سکتے ہیں یہ وہی چیز ہے پہلے ہمہ ذکر دے چکے ہیں یہ بیس فیول فیڈ اس کو یہ آپ کی سنگل فیڈ فاروڈ یہ سفیڈ فاروڈ یعنی یہ جو آنا ہوتا ہے فیڈ فاروڈ یعنی پہلے سے جو ہی وہ آتا ہے آپ کو ایک سگنل آتا ہے اگر آٹو پہلے تو وہ فیول آرہا تو یہ نہیں تو وہ دوسری لفظوں میں خلی کے سگنل پہلے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے پہلے سے بڑھ جاتا ہے یعنی وہ وال کھولتے ہیں وال کو فیول کی فعل کو کھولتے ہیں فضل بیا وہ ایکسٹر گیس ہے سونگ گیس کھولتے ہیں کھولتے ہی آپ کا سیگنل تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نمبر دو بیس فیول فیل لازمیت آبرا اس فیول ان کو تو گھٹ جانا ہو جائے ہوتا ہے یہ اس کی ڈیمارٹ اوٹی سی سگنل کے ساتھ سکتی مال کر جاتے ہیں یہ کلوریفک ویلیو سے کبھی کمپیر کیا گیا تھا کبھی فیول کے فلو سے فارمولا بنائے گیا تھا یہ بھی فیڈ فارورڈ ہوتا ہے فرورڈ سے مطلب یہ گھڑ جاتا ہے یہ لیکن اگر یہ بند ہو جاتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے سپر ایٹر سٹیم فلو فیڈ فارورڈ سپر ایٹر سٹیم کے فلو ڈرم پریشور انڈر فیڈ فارورڈ اور سٹیم باٹرک فلو کنٹرولر یہاں ہم نے ایک اور کنٹرولر کو آپ کو دکھانے کے لیے لیا ہے یہ ایک بوائلر ہے بوائلر کا یہ ڈرم کا فلو چال رہا ہے تو فلو چال رہا ہے یہ سٹیم کا فلو ہے یہ ہم نے انڈروٹ لیا سکر روٹ لائے گا یہ مختلف فارمولے ہیں یہ بڑے کمپنی کیلٹر فارمولے ہیں یہ سارے کیلکلیٹ کر کے یہ ایک لیول انڈیکیٹر بکس میں پھر لیول انڈیکیٹر کی یہ سیگنل کیا یہ پی کر گیا پھر وہ تیگر سیگنل آ رہے ہیں یہ بوائلر کا سیگنل ہے یہ ڈلٹا پر وہ فلو کا فیر بیٹر فلو آ رہا ہے اور یہ بکس میں گیا یہاں دیمارٹ سیگنل پڑا ہے یہ سیگنل پڑا ہے یہ سیگنل پڑا ہے یہ دیگر سیکنس کنٹرول سے یعنی سٹ پوائنٹ کو چینج کیا یہ وہ سیگنل آ رہا ہے یہ سارا کر رہا ہے یہ ہماری وہ سٹیم جا رہی ہے سٹیم کی آؤٹریٹ ہے یہ وہ برمہ برمہ شو کیا ہے یہ بھی ایک ڈرائنگ ہے اس کی آپ باریکی سے سٹڈی کریں تو کنٹرول میں اس طریقے سے ازار ہو رہا ہے یہ ایک اور ہے یہ سگنل ہے یہ ایک اور ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ میں بھی یہ ڈرم دیول مینٹنگ کیے گا تو اس میں یہ سپریٹر سٹیم نکل رہے ہیں یہ سپریٹر کو جا رہی ہے سپریٹر ہو رکے یہ ہے یہ ونچری ٹیوب ہے بینچری ٹیوب یہ آپ کا یہ جو نے یہاں سے وہ فلو کنٹرول دیا اس کا ڈلٹا پہ انڈر روٹ کیا جائے گا انڈر روٹ سے ہوگا یہ سٹیم فلو کا سگنل یہاں گا ٹرانس میٹر کو جائے اچھا یہ ڈرم لیول کا ہے لیول کا سگنل تو یہ سارا سگنل یہاں سے اس کو کیا ہے اس لئے ایک فلو انڈکیٹر کنٹرولر کو سگنل دیا تو سگنل ہو کر آپ کا پھر فلو پٹر فلو کا یہ سگنل ہو کر پٹر فلو یہاں سے کارگولیٹ ہو کر یہ آگیا انڈر روٹ یہ آپ یہ فائنل ڈیمارڈ سگنل یہ آگیا جی یہ ہمارا پھر ہی ایلیمنٹ کے لیے جب اگر سگنل ایلیمنٹ ہے تو یہ سوچ کو ادھر لگا ہوگا پھر ادھر لگا ہوگا تو پھر یہ وہ لیول انڈکیٹر کنٹرولر کام کرے گا اور آپ کا وہ کام کرے گا سٹین فلو کام کرے گا باغی یہ دیگر بائی پاس ہوگی بائی پاس ہوگی یہ دیگر یہ ان چیزوں پر ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں تو یہ آپ اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ بڑا ایمپارٹنٹ لیکچر پہ ہے اس کے بعد بھی ایمپارٹنٹ آئیں گے تو یہ آپ یہ آج بھی بیس ختم ہی تینکیو وری مچ